بہن کہتی ہیں شوہر نے پہلے مجھے فارغ کا لفظ کہا اور کچھ عرصے بعد انہوں نے دو دفعہ آزاد کا لفظ کہا کیا حکم پشرا ہوگا دیکھیں ہمارے نزدیک جب شوہر بیوی ہو کہے میں نے تجھے فارغ کیا اور اس سے طلاق کے علاوہ پر کوئی قرینہ نہ ہو تو طلاق ہی مراد ہوگی طلاق کے علاوہ قرینہ کا مطلب کیا جیسے بیوی کہہ رہی ہے کہ بھئی مجھے کوئی نوکرانی رکھ کر دو ماسی رکھ کر دو میں نہیں کام کر سکتی شوہر نے رکھوا دی اور کہا اب تو بھی طرف سے تم فارغ ہو تو یہ تو اب مطلب ماسی کی بات چل رہی ہے اس میں نے لیکن اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے بھی تمہاری بیوی کا مسئلہ کیا ہوا جھگڑا چل رہا تھا اس نے کہا میں نے فارغ کر دیا یا شوہر بیوی کو کہتا ہے میں نے تجھے فارغ کیا تو اس سے طلاق واقع ہوگی اور ایک ایسی طلاق ہے کہ اس میں دوبارہ رجوع کرنے کے لیے جدید نکاح کی حاجت نہیں ہے ہاں اگر تین حیث بیچ میں گزر جائیں میاں بیوی علیدہ ہوگا اس کے بعد تین حیث گزر گئے تو پھر جدید نکاح کرنا ہوگا لیکن جیسے بہن نے بتایا کہ وہ ساتھ رہتے رہے اور اس میں اگر شوہر نے رجوع کے لفظ کہہ لیا تھا یا میاں بیوی کا کوئی بھی تعلق ہو گیا تھا آپس میں کوئی بھی تعلق تو اس سے رجوع کمپلیٹ ہو گیا اور گویا کہ آپ دوبارہ میاں بیوی تھے لیکن لفظ فارغ کہہ کہ اگر آپ نے کمرے علیدہ علیدہ کر لیے بات چیت چھوڑ دی آپ کے درمیان اس کے بعد تین حیث کے دوران کوئی میاں بیوی علیدہ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہوا نہ شوہر نے زبان سے کہا کہ میں نے رجوع کیا تو تین حیث کے بعد آپ کا نکاح ختم تھا پھر آپ کا ساتھ رہنا گناہ اس کے بعد چاہے لاکھوں تلاقے دیتا رہے آپ بیوی نہیں رہی تو تلاقے کہاں سے واقع ہوں گی اور فرض کر لیں یا اگر یہ لفظ کہا تھا اور تین حیث گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لیا گیا تھا یعنی آپ ساتھ رہ رہے تھے اور کوئی میاں بیوی کا معاملہ ہوا یا شوہر نے زبان سے کہہ دیا میں نے رجوع کر لیا تو یہ آپ ان کی بیوی ہیں نکاح کی حاجت نہیں اب اس کے بعد جب دو لفظ آزاد کے کہے تو چونکہ آپ بیوی کی حیثیت سے تھی تو ان سے پھر تلاقے بائن پڑے گی اور جب دو آزاد والے لفظ ایک ساتھ کہے جائیں تو پہلے سے تلاق پڑتی ہے دوسرا چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے کی خبر بننے کے صلاحیت رکھتا ہے بس میں بھی تفصیل ہے لیکن آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس لفظ آزاد سے تلاق ہوئی اگر اس شوہر نے غصے میں کہا ہو لڑائی جھگڑے کے دوران تو نیت کا بھی اعتبار نہیں یہ اچھا شوہر لوگ بھی بڑے بچارے پپو ٹائپ کے ہوتے ہیں پہلے غصے میں سب کر دیں گے پھر کہیں گے میرے تو نیت ہی نہیں تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جب پتہ نہیں تھا تو بھائی کیوں آپ نے ہاتھ ڈالا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ فوجیوں کے علاقے میں جا سکتے ہیں کہ دی مجھے تو پتہ نہیں تھا ایسا کبھی بھی نہیں آپ کو سزا لازم ملے گی اگر کسی کو قتل کا مفہم نہ پتا اور قتل کر دے تو کیا سزا ہی نہیں ملے گی تو یہ ہیلے بہانے کوئی نفع نہیں دیں گے اس سے جو طلاق ہوئی یہ لفظ آزاد سے اس کا آپ کا نکاح بلکل ختم ہو گیا ہے اس کے بعد اگر آپ ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ دونوں گناہ گاہ رہے ہیں اب آپ کو نئے مہر کے ساتھ گواہوں کے سامنے دوبارہ ہی جابو قبول کرنا ہوگا تب آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ورنہ ساتھ رہنا آپ کا گناہ ہے